السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ عورت حمل کے دوران پریگننسی کے دوران کونسا وظیفہ پڑھے تو اس سلسلے میں دیکھیں ہمارے سماج و معاشرے میں بہت سارے پاکھنڈیوں نے الگ الگ وظیفے بیان کر رکھے ہیں کہ اتنی مرتبہ یہ پڑھو ڈیلیوری آسان ہو جائے گی حمل کا جو دورانیاں ہے یا حمل کا جو وقت ہے وہ آسان ہو جائے گا کئی ایک وظیفے بیان کر رکھے ہیں وہ سارے وظیفے غلط ہیں درست بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے حمل کی آسانی کے لیے یا ڈیلیوری نارمل ہونے کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی دعا خصوصیت کے ساتھ ثابت نہیں ہے یہی سوال شیخ صالح الوسیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے سنت سے ایسی کوئی دلیل معلوم نہیں ہے ہاں اگر کوئی انسان قرآن کی بعض ایسی آیتیں جس کے اندر آسانی کا تذکرہ ہے یا جس کے اندر حمل وغیرہ کی باتیں مذکور ہیں اگر وہ انسان ایسی کسی عورت پر پڑھ کر کے دم کر دیتا ہے جو حمل سے ہے تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ انشاءاللہ اس کا اس کے اوپر اثر ہو جائے لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا اور جس پر پڑھا جا رہا ہے وہ دونوں قرآن کے اثر کرنے کا عقیدہ رکھتے ہوں اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر کے نازل کیا ہے اور قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے جیسے يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اسی طریقے سے وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْتَ وَلَا تَضَعُوا إِلَّا بِعِلْمِهِ یہ مختلف آیتیں جن کا تعلق آسانی سے ہے یا جن کا تعلق حمل وغیرہ کی آیتوں سے ہے یہ پڑھ کر کے دم کیا جا سکتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ وہ حمل کا جو معاملہ ہے وہ اللہ اس کے لیے آسان کر دے واللہ اعلم یہ شیخ صالح الوسیمین رحمہ اللہ کا فتوہ جو آپ کو بتایا گیا یہ حمل کے آسانی کے لیے یا ڈیلیوری کے نارمل ہونے کے لیے کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں سوری مریم پڑھ لو یا فلانے پڑھ لو تو خصوصیت کے ساتھ ایسا کچھ ثابت نہیں ہے ہاں اس طریقے کی نیت کر کے کی جس کے اندر آسانی کی بات ہو یا اسی طریقے سے حمل وغیرہ کا تذکرہ ہو انشاءاللہ اس نیت سے پڑھیں گے تو ایسی صورت میں اللہ کی طرف سے آسانی کا معاملہ ہوگا واللہ اعلم بسواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ